اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لئے بھی ظلم حرام کر دیا اس لئے آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب راستے سے بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں راہا دکھاؤں تو تم مجھ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرو میں تمہیں راہا دکھاؤں گا اور تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں اس لئے مجھ سے ہی کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برہانہ ہو یعنی بغیر کپڑوں کے سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناوں اس لئے مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں پہناوں گا اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو میں تم سب کے گناہوں کو بخشتا ہوں اس لئے مجھ سے ہی معافی طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا اے میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے لوگ اور تمام انسان اور تمام جن سب کے سب بڑے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے لوگ اور تم میں سے تمام انسان اور تمام جن سب کے سب ایک بڑے فاسق اور فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری حکومت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی اے میرے بندو تمہارے اگلے اور پچھلے لوگ اور تمہارے انسان اور تمام انسان اور تمام جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں اور مجھ سے مانگنے لگیں میں ہر ایک کو جو وہ مانگے وہ دوں تو اس سے جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کمی نہیں ہوگی لیکن بس اتنی جتنی سمدر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے سمدر کے پانی میں کمی ہوتی ہے اے میرے بندوں یہ تو تمہارے ہی عامال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گنتا رہتا ہوں پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا اس لئے جو شخص اچھا بدلہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے جو اس کے علاوہ بدلہ پائے یعنی کہ برا بدلہ پائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کریں